امسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹونٹی فور اپ ڈیٹ اور انڈیا ٹونٹی فور اپ ڈیٹ سے میں رام تندر کو سکھ آج ہم مہندرگرد جلے کا راج کے اونچ ویدیالے لانگل شروع ہے وہاں پر اپستیت ہے یہاں کی ایک بیٹی ہے پلک وہ ہے این ایم 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 ایس پرکشا اترین کر کے اور اس نے گاؤں کا ویدیالے کا ماں باپ کا نام روشن کیا ہے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ہیں کس پرکار سے انہوں نے تیاری کی اور بھی جو ویدیارتی ہیں جو اس ویڈیو کو سنیں گے انہیں بھی یہ پتہ چلے کہ کس پرکار سے تیاری کرنی تھی یہ تو ان سے بات کرتے ہیں ہاں بیٹے کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا پلک پلک ہے تو آپ نے موسیقی پرکشیہ اترین کی ہے تو کب آپ کی پرکشیہ تھی 20 فروری کون بیس فروری دو ادھر تیس کو بائیس کو بائیس کو تو کب ریزلٹ آیا ہاں آیٹھ فروری کون آٹھ فروری آٹھ فروری آٹھ فروری کون تو آپ کی کتنے انکہ آیا ہے 92 92 آئے ہیں کتنے میں سے آئے ہیں 180 میں تو آپ نے کتنے دیر تک تیاری کی کتنے صبح کتنے بجے اٹھتی تھی 5 بجے اٹھتی تھی 5 بجے سے کیا سدھول ہوتا تھا آپ کتنے بجے سے کتنے بجے پڑھتی تھی 5 بجے سے 7 بجے تک 7 بجے تک پھر بعد میں سکول کی تیاری کر کے آتی تھی کیا آپ کی ممی کا بھی اس میں پڑھانے کا یوم دان رہا اس پرکار سے تھوڑا بتائیں ممی شکول جانکے بارد تھوڑا پڑھاتی تھی ممی پڑھاتی تھی پاپا بھی پڑھاتی تھی ممی کون سا سبزیکٹ پڑھاتی تھی پواپا کس میں سعوب کرتے تھی میتывают가요 آپ کا کیا ایم آپ کیا بنا چاہتے ہیں ڈوکٹ بنا چاہتے ہیں انجینئر بڑھنا چاہتے ہیں انجینئر انجینئر بڑھنا چاہتے ہیں تو سرکاری سکول میں آپ کو پڑھائی کی وقت اس کا آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ماسٹ جی جو بیٹی ہے اس نے بتایا ہے تیاری کے لیے تو جو نئے درسک جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم سیخشات دینے کے لیے کوشش کریں گے تو ان کو بھی پتا چلے یہ ایل ایم ایم ایس کیا ہے پہلے تو اس کے بارے بتائیں سب سے پہلے تو کوشک صاحب آپ کے چینل انڈیا ٹونٹی فور اپ ڈیٹ کو میں بہائی دیتا ہوں شب کامنائی دیتا ہوں ساتھ میں آپ کے جتنے بھی درسک اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں نمستے بولتا ہوں آپ کا اس ویدیالے میں پہنچنے پر اپنی ہردے کی گھرائیوں ساوینندن کرتا ہوں اب میں آپ کے پرسن پر آتا ہوں آپ نے پوچھا ہی این ایم ایم ایس ہے کیا نیشنل مینس میرٹ سکولر سیپ ہریانہ سرکار کی ایک سروتم پہل ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے پڑھائی میں ایک اچھی ودا رکھتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بچے لیکن کسی کارن سے وہ بچارے مجبور ہیں یا میں کہوں ان کو مجلوم ہو شکتے لیکن ان میں پرتیبہ کی کمی نہیں ہے ہریانہ سرکار نے یہ اس سکولر سیپ کے مادن سے ان بچوں کو آگے بڑھنے کا احسر دیا ہے اور اسی کڑھی میں جیسے آپ نے بچی سے بات کریں ہمارے اس راج کے کنیا اچھ ویدھالے نانگل شروعی کی یہ بچی ہے یہ اس پرکشہ کو پاس کر چکی ہے اور اسی اس طرح سے بہت سارے ہمارے جلے کے بہت سارے بچوں نے اس پرکشہ کو پاس کیا ہے تو یہ جیسے ہی پرکشہ پاس ہوتی تو اس کے پرانت پورے چار ورس تک ککشہ نوی سے لے کر سارے کے باروئی ککشہ تک ان بچوں کو پرتی ماس ہزار روپے ان کے خاتے میں سرکار ڈلواتی ہے اور سرکار نشت طور سے اس کاریے کے لیے ایک سروتم پہل جو سرکار نے کی ہے کہ ہم بڑا شواغت کرتے ہیں اور ان بچوں کی طرف شامن کا شواغت کرتے ہیں دنیواد کرتے ہیں ساتھ میں میں کہوں اپنے جلے کی تو ہمارا جلہ نشت طور سے ہر چھتر میں خاص کر سکشنک چھتر میں آگے بڑھ رہا ہے اور میں یہ ہمارے جلے کے ایک بہت ارجامان جلہ شکشہ حدیکاری مہدے سریمان سنیل رد جی کو دینا چاہوں گا جن کی ایک اچھا سروتم شوچ کے ساتھ شکشنک ماؤل کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے کھنڈ شکشہ حدیکاری مہدے کا کاری دیکھ رہی میڈم علکہ جی کو بھی میں اس کے لیے جرور نامیت کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک اچھا ایک ہمشب پہ بھروسہ ایک وشواس جو دکھایا ہے سکولوں پر اور ایک اچھا مارک درسن ہمیں مل رہا ہے جس کے کانس بلکہ یہ بچے آگے بڑھ کر کے اپنے جیلے کا اپنے پریوار کا اپنے گوھرنڈ کا آسپاس کا ہمارے سکول کا ایک نام یہ آگے بنانے کا درسک دیکھ رہے ہیں جو نئے بچے تیاری کر رہے ہیں تو کس پرکار سے تیاری کی جاتی ہے نمیمس کے لیے کون سے سجد کے زیادہ کشتن آتے ہیں کس پرکار کی نئے سٹوڈنٹ ہیں وہ تیاری کریں اس بارے مدھائیں اس میں آٹھوی ککشاں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو اس میں بھاگ لینے کا افسر ملتا ہے آن لائن اس میں ریشٹریشن ہوتا ہے اور تین وشہ جو کی وشہ ہے اس میں ایس ایس سائنس سائنس نہیں ایک وہ سائنس کے ساتھ ایک میتھ یہ تین وشہ ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا پارٹ آتا ہے وہ مینڈل ایبلیٹی کا آتا ہے جو کی ہاپ پورشن ہوتا ہے اس کا نبی کا ہوتا ہے اور نبی کے یہ تینوں پارٹ ہوتے ہیں جس میں پیتیس پیتیس اور پندرہ کا ہوتا ہے تو اس میں اگر بچے نے اچھی تیاری کی ایک خاص کا سلے بس اس میں سیونتھ اور ایٹھت کا ہوتا ہے جو بچے اس میں اچھی طرح سے تیاری کر لیں تو آپ مان کے چلیں کہ سپلتا ضرور ان کے قدم چومتی ہے ایسا ہم نے اس بچے کے مادم سے خاص کر جتنے بھی اس ویدالے میں سکسکس آئیوان ہے ایک اچھی پہل انہوں نے کی ہے اور اس کا پرناب آپ سب کے سامنے دیکھیں درست کو جو ماسٹ جی نے بتایا کہ یہ جو پرکسیا ہے یہ آٹھ وی کی اس طرح پر پرکسیا ہوتی ہے اور زیادہ تر جو مانسی کے جو جو دماغ کے جو کشتن ہیں مانسی کے ابیلیٹی ہے جو مینٹل ابیلیٹی جس کو بولتے ہیں اسے سمبندیت کشتن زیادہ آتے ہیں اور مہندرگر جلے میں بڑی خاص بات ہے اس جلے کو پچھڑا چھتر سمجھا جاتا تھا آج مہندرگر جلہ پورا ہریانہ نہیں دیش میں بھی اپنے نئے کرتیمان ستھاپید کر رہا ہے اور یہاں کی زیادہ تر بیٹیوں نے بڑے کمال دکھایا ہے انہوں نے دیش میں ویدیش میں اپنا پرچملہ رہا ہے جیسے دیویات تور ہے جو نزدیک گاؤں نمبی کی ہے وہ آئی بیماری ہے بہت ہی گریب گھرانے کی تھی اور نزدیک سلارپور کی بیٹی ہے اس نے سی بی ایسی میں پانسو میں سے پانسو نمبر لیا ہے اور نزدیک گاؤں ہے باچھوڑ باچھوڑ کی تنسکہ ہے جس نے نیٹ کے اندر سات سو بیس میں سے سات سو پندرہ نمبر لیا ہے بیٹیاں لگاتار باجی مارے ہیں اس کے پیچھے ماتا پتا اور گرودنوں کا ویسے سے یوگدان ہوتا ہے تو ماتا پتا بھی اس بیٹی کے جو یہ پلک بیٹی ہے یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کس پرکار سے کیا یوگدان رہا ہے انہوں نے کیا تیاری کی کیا پڑھانے میں کیا کوئی سا یوکی کیا تو میں بات کرتا ہوں بیٹے ایک بار تھوڑا سا آپ ادھر آئے آجی نمسکر جی میں پلک کا پیرنٹ پیتا جی بولا پہلے تو میں سکول وڑا کو آبار ویقت کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ مارک درسن دیا اس کے بعد ان کے سائیوگ سے پھر میں نے اپنی بچی کو آگے بڑھایا اس کو رات کو پڑھائی کی اور دن کو پڑھائی کی میں نے اس لیے میں نے آگے کے لیے یہ سوٹ رہا ہوں کہ پہلک کو اچھے اچھے سکول میں پڑھائی جائے گی اور اچھی نمبر دو آئے ہوں جو آگے کیا آپ سنتوشت ہیں سرکاری سکول سے لوگ دور ہو رہے ہیں مو بھنگ ہو رہا ہے ایک آپ یوگی ٹیچر سرکاری سکول میں یوگی ٹیچر مانتے ہیں پرائیویٹ میں مانتے ہیں آج آپ کا کیا کچھ منکر ہے سرکاری سکول میں ٹیچر زیادہ یوگی ہوتے ہیں پرائیویٹ کے باجائے وہ پڑھائی کی باجائے سمجھے گیان بھی جاتے ہیں اس لیے میں تو آگے چاہوں گا کہ میری بیٹی کو میں سرکاری سکول میں پڑھاؤں گا دیکھیں درس کو جو پلک ہے اس کی ممی بھی یہاں آئی ہوئی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا یوگدانہ ہے نمسکار 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 ساننا پور جتے ہیں 5 ہو جائے اور پھر پڑھائی کریا کرتی ساتھ ہو جتے ہیں کہ پھر اپنے سکول کو ٹائم تیار ٹور ان کا پھر سکول میں آیا کرتی سان نا جانا کے بعد مان بچار پسے پڑھ لیا کرتی رات دس بجار تک پڑھیا کرتی اور آپ بھی پڑھانے میں کوئی ساہو کرتی جیسے میں تھے ایک سبجکٹ ہے اس میں سوال جو پتا ہے جو سوال نہیں آتا بھی بتا دیتی اپنے پوچھ لیا کرتی بیٹی اور پھر بتا کی ان سول کر لیا گیا آپ بھی پڑھانے میں صحیح کرتے تھے دیکھئے درست کو پلک کی ممی نے بتایا ممی بھی صحیح کرتی تھی پاپا بھی صحیح کرتے تھے اور اس سے حوصلہ بڑھا اور بیٹی نے یہ مقام حاصل کی ہے اور آگے جو پلک کے پاپا نے بتایا کہ اچھے اچھے سکول میں ہم اس کا ایڈمیسن کروائیں گے اور آگے پڑھائیں گے پورا اس کا دھیان دیں گے تاکہ یہ ہے اچھی اونچی پوسٹ پر جائے تو درست کو آپ کو کیسی یہ ویڈیو لوگی اپنے کومنٹس کومنٹ بوکس میں ضرور ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دھنیواز